جی ناظرین ہم آج آپ کو نذیذ شہبازی بریالی تیار کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں دیکھیں پہلے دو چھمچ ہم نے دیئے ہیں آئل اور اس میں ہم نے تین پیار سے پہلے سے سکیئے ہیں تو اس کو ہم نے ڈال دیئے ہیں اور اب ہم اس کو ہلکا براؤن کریں گے جب ہلکا براؤن کریں گے تو اس کے بعد اس میں باقی چیزیں ملائیں گے جو آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری یاد دیکھیں کہ یہ دیکھیں ہے چاول جو ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ آدھا کلو چاول پانی نہیں اتنے پانی میں آپ بگو دیں تاکہ یہ نرم ہو جائیں ملکل جی نذیذ شہبازی بریالی کا ایک چپ یہ ہے اور یہ سامان یہ چماٹر ہی نذیذ تین ہیں یہ زیرہ اور یہ ادرک محسن سبز مرس پشی ہوئی کالیمیس نمک اور اس کے ساتھ بریانی اور انڈی اور کنور چکل کیوز ایک کیوز یہ چیزیں ہیں اب جب پیاس ہلکے براؤن ہو گئے تو اس میں ہم نے ڈالے ہی پہلے چماٹر اور اس کے بعد یہ پہلے سے پہلے سے اسے ہی سبز مرس ادرک اور لہتا این چیزیں کسی ہمیں ٹیٹی کو گوز میں ڈال گی ہیں اب یہ تین چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ چوتھی چیز جو ہے زیرہ ہے یہ اس میں خوش دنیا اور زیرہ یہ اب ہم ڈالیں گے یہ خوش دنیا ہو گیا یہ چوتھی چیز تھی اور اب اس میں ہم ڈال رہے ہیں میرے ساتھ ہلپر جی ہاں یہ لے رہے ہیں اور اب یہ زیرہ یہ ہم نے زیرہ بھی ڈال دیا اور آئیست آئیست آئیس کو آنچ اس کو نارمالی رکھیں آپ ابھی اور اب یہ جو ہے دریانی اس میں آپ نکال لیں اور مناسب مقدار میں یہ دیکھیں انہیں زیادہ ڈال دی ہیں اب میں اس کو کھم کروں گا چونکہ یہ تو زیادہ ہو گئی ہے یہ دریانی مطالہ اتنا ہم نے کم کر گئے یہ ساتھ میں لالی اب یہ لہسن تیار ہو رہا ہے وہاں چاول پانی میں دھگو کر رکھیں ہی ہیں جو ایک گرتہ پہلے ہم نے پانی میں رکھیں ہیں اور اب یہ آخری آئیٹم نمک نہیں آخری نہیں سیکنڈ لائس آئیٹم کیونکہ بھی کنور چکن چون بھی ڈال لیں گا تو یہ اس کو مکس کیا اور یہ انڈی سوری انڈی ہاں یہ انڈی آج کل بازاروں میں پیکٹ نہ جاتی ہیں تو یہ چار پیکٹ اس کے لئے آدھے کلو چاول کے لئے آتی ہیں اور یہ ہم نے انڈی ملائی ہیں انڈی کی جب آپ اگر مل نہیں رہی تو آپ آلو بخارہ ڈال لیں آلو بخارہ، انار دانا جو بھی ذائقہ جو بھی چیزیں گھر میں ہیں تو وہ اس کا تیسٹ مزید بڑھاتی ہیں تو ہم نے جو اس کی بیسک انگریڈینٹس ہیں جو چیزیں اس میں چاہیئے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں آدھا کلو چاول پانی میں بھگو کر رکھ دیں ایک گھنٹہ پہلے اور پیاز جب بھلت سمجھ تیل میں ہلکے براؤن ہو جائیں تو پھر اس میں ٹیماٹر اور زیرا خوشدنیا ناردانا انگلی چکن کیوبز ٹیماٹر اور ان سب چیزوں کا آپ نے ایک سالن جو ہیں وہ تیار کرنا ہے اور جب وہ سالن تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہیں اس میں ہم نے گرم پانی جاننا ہے میں تلچی پہل ہم آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں ایک مرتبہ آپ سے کہیں یہ جو ہے یہ گرم پانی کے لئے ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں سالن پہلی گرم پانی آ گیا ہے اور اب ہم اس میں گرم پانی جو ہیں شاہ بازی پھر یعنی تیار کرنے کے لئے گرم پانی اس میں ڈال دیا آپ دیکھیں پورا سالن نیچے جلائے گا ایک انڈی تک اندازہ کرنے تو وہ اس میں توبہ ہونا چاہیے سالن اور اب جو ہیں یہ چاول سے پانی نکالا جا رہا ہے اب اس سے ایک گھنٹہ پورا ہو گیا تو یہ مت توبہ مقدار میں نرم ہو چکے ہیں آدھا کلو چاول دیکھیں اس کا پانی نکل گیا چھان ہو گیا ہے اب ہم اس کو آنڈی میں ڈالیں گے یہ نکالیں اور یہ جو پہلے شاہ پہ آنڈی تیار کی چیز کے لئے اس میں اب جو ہیں وہ چاول جو ہیں آخری آئٹم چاول اس میں اب ڈالے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ پکیں گے مناسب آنچ پہ جی بلکل اس میں بعد میں ہم ہلکی آنچ دیں گے جس کو دم دم دینا کہتے ہیں وہ بعد میں دکھاتے ہیں آپ کو ابھی نہیں ابھی اس کو مناسب آنچ مناسب آگ جو ہیں یہ جس طرح یہ لگی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ کلر ہو گیا ہے اور اب یہ پک رہا ہے اور اب جب یہ پانی اس کا سارا خوشک ہو گیا تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے دم دینا ہے سٹیم کپڑا ڈال دیں اور اس کو ایر ٹائٹ کر دیں اور اب اس کا یہ ٹائم دینا ہے چھالیس منٹ اس کا ٹائم ہے اس سے پہلے جو اس کا پکنے کا ٹائم تھا وہ الگ تھا لیکن اس کے بعد جو اس میں پانی پسک ہو گیا اور پھر اس کے بعد دم کے لیات میں اس کو چھالیس منٹ آنچ دینا ہے یہ دیکھیں گی نزیز شہبازی بریانی کامیابی سے تیار ہو گئی اور اب آپ اس کو انجائے کیجئے اور ہمیں دیجئے خدا حافظ اجازت بنیارم بنیارم تو بڑی ڈال